تو یہ جو امام مہادی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو 313 ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے خوش آمد میں نہیں آئیں گے نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے نہ کسی کے چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام عادی کے گرد جمع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھئی جس کو توفیق ہے جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر ایک کے سامنے پڑا ہوئے یہ حق ہے جس کو چاہیے آ کر لے لو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کر کوئی نہیں لیتا اس مفت کی رحمت کو اور امام عادی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ طبقہ یا محمدہ نعوذ باللہ من ذالق تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تو تباہ ہو جاتے رہے ہاتھ ٹوٹیں تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گربان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں اب فوراً استخارہ کریں اس لوڈ سیل میں شامل ہو جائیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو تین سو تیرہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے آج ہمارے بھائی حضر بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ حضر آپ کا ان سے بھی آج ہم وہی جو سلسلہ ہم نے لوگوں سے جاری رکھا بھائے ان کے ایکسپیرینس کے حوالے سے حضر بھائی سے بھی ہم پوچھیں گے کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خواب تک کیسے پہنچے کیسے یقین کیا وہ طرح سا ہوتا ہے بڑے بھائی قاسم بھائی تک عویس نصیر کی وجہ سے پہنچا عویس نصیر کے سب سے پہلے میں نے اس کو دیکھا کس سن کی بات ہے یہ تقیب میں دو سال ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے عویس نصیر یہ بھی جو شریعت بل پہ انہوں نے قانون نافذ کیا میں عویس بھائی کے ساتھ احتجاج پہ شامل تھا اچھا ماشاء اللہ تو عویس نصیر کو اس طرح باتیں اس کی بہت ساری سنی تھی میں جسنا آج کاسم بھائی کے لیے آئے اس طرح عویس بھائی کے پیچھے چلا گیا شاہ فیصل مسجد وہاں پہ آٹھ دس بندوں کے ساتھ بیٹھے رہے تھے تو جب میں نے عویس بھائی کو دیکھا تو یقین مانے کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا ماشاء اللہ وہ اس لیے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کے چہرے پہ نور ایسا تھا پتہ لگتا تھا کہ تحجد گزار ہے الحمدللہ اللہ نے توفیق دیوئی ہے میں خود عظر محمود قریشی حاشمی ہوں ماشاء اللہ اور انشاء اللہ حاشمی جھوٹ نہیں ہو سکتا ماشاء اللہ تعالیٰ قبول تو پھر عویس بھائی کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ماشاء وہ شریعت مل کے لیے کبھی ہم کوڑ جا رہے تھے احتجاج کے لیے صحیح ہے تو اس کے بعد عویس بھائی نے قاسم بھائی کا مجھے ایڈ ہیڈ میں نے پڑھنا شروع کر دیئے دوزار پانچ سے وہ ان سے خواب وغیرہ آ رہے تھے ٹھیک ہے بہت زیادہ سرچ کی آخر ایک دن عویس بھائی میں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہتا ہے اقلی تسلیم کر دی بالکل صحیح بات ہے اقلی تسلیم کر دی پھر میں کی کرا ہوں بہت زیادہ کہتا ہے ہیار اللہ سے مانگو آپ یقین مانے میں نے مانگا ہر نماز کے بعد دو رکعہ مال نفل حاجت کے یا اللہ اگر قاسم بھائی حق پہ ہے تو مجھے چلا دے اگر کوئی مسئلہ اور آپ یقین مانیں گے اگر آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں میں اللہ سے مانگ کے آ جانا ہوں گھر سے مانگ کے نکلوں میں شک صبح پوزیشن یہ سی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ آج مشن پہ نکلنا ہے بھائی کاسم سے ملاقات کرنی ہے تو کیا کروں تو یقین مانے میرا پرگرام نو بجے مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے نو بجے سے بارہ بجے تیک ٹائم ہے اچھا ٹھیک ہے تو محسین بھائی کو اللہ نے دل میں ڈال دیا محسین نے دس بجے مجھے خون کیا کہ بھائی آپ آجو آپ نے ملاقات نہیں کرنی میں کہا میں تو آفیس میں تھا اللہ نے اتنی توفیق دی جس رہا بجلی کی طرح یہ پوزیشن بارہ مجھے گاڑی پر بیٹھوں اس ہاتھ مجھے آپ کے پاس یہ صرف یقین کی بات ہے یقین کیسے ہوگا ادھر سے نہیں ہو سکتا ادھر سے ہوگا اور یقین مانے ایک حدیث پاس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے بڑی خوش قسمت امت ہے بے شک کوئی شک نہیں دے جس کو کوئی طبعہ ہے جس کو کوئی چیز چاہیے صرف دو رکعہ نماز نفر یقین اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ وغفور ورحیم وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور کوئی شک نہیں ہے ماشرک تو آپ جیسے مانگیں گے اللہ سے اللہ آپ کو دے گا میری مطلب ہیلتھی سوچ میں تھا کہ اللہ قاسم بھائی نے ملوکات کرنی 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 اللہ نے توفیق دی نکل آیا مہینہ پہلے دو مہینے پہلے موسیم بھائی سے کہا تھا کہ میں نے قاسم بھائی سے ملنا ہے کہ جب اللہ ملوکات کرائے گا تو یہ اللہ نے ملوکات کرائی بہن شک کی کوئی طرف بہن شک جو کرے گا اللہ کرے گا بس اور ایک اور بات میں نے قاسم بھائی کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگے ایک ویڈیو میں ہونا یہ بھی کہا کہ استغفراللہ یہ بات چھوٹی نہیں ہے عام مسلمانوں کے لیے عام لوگوں کے لیے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت اللہ غفور الرحیم ہے اور قاسم بھائی جھوٹا نہیں ہے ماشاکہ بھائی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی اللہ اکبر اللہ بات نے کیونکہ میں تو آپ کو وہ کہہ رہا ہوں جو مطلب میرا دل یہ بات تسلیم کرتا ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ میں یہاں پہ یہاں تک کونچ گیا ہوں کیسے کیسے آیا مجھے نہیں سمجھ اللہ جانتا ہے لیکن یہ اللہ کی توفیق تھی میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں اللہ کی توفیق تھی اس کے بغیر کچھ نہیں ہے اور آپ عظیر بھائی یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملایا آپ نے کبھی مجھے دیکھا میں نے بالکل دیکھا ہے لیکن صرف ویڈیو پہ ویڈیو دیکھا ہے صرف ویڈیو پہ دیکھا اور شوق بہت تھا قاسم بھائی سے ملاقات کا تقریباً مہینہ دو مینے ہو گئے میں محسن بھائی سے کہا تھا ہاں دو مہینے ہو گئے محسن بھائی کہ جدو اللہ ملاقات کرا اور ایسے بھی ایک دو دفعہ کہا اس نے کہا بھائی جب اللہ ملاقات تو اللہ ہی کرا ہے اور اللہ سے مانگ رہا تھا بار بار مانگ رہا تھا ہر رقعہ میں نماز کے بعد دو رقعہ نماز نقل ایکسٹرہ پڑھ لیتا ہوں تو میرا اللہ بہت پیار کرتا ہے یقین تو آپ نے اذر میں اسی سے میں پوچھنا چاہوں ان کے ڈریمز آپ نے بڑے بھی ہے دیکھے بھی ہیں تو اس میں ایسی کیا بات ہے کیا اللہ پہ آمدہ سر ان کے ڈریمز میں میں نے آپ سے حلس کیا کہ ان کے ڈریم میں جھوٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں لاشٹ ان کا آپ ایک بیان دیکھ لیں اس میں بقاعدہ انہوں نے یہ بات سارے ڈریمز کا خلاصہ کہ جو جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لامت اب اگر اس ڈریمز کو میں جھوٹ کہوں یا فضول بات کو وہ پھر اللہ معاف کرے تو ابہ صفحات وہ بات سہی دیں گے اور وہ ڈریمز میں سر آپ بھی بات کٹنا ہوں جب آپ کو لگتا ہے کہ ڈریمز پورے ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھا سیمران خان کا پورا ہو گیا میں اپنے آفیس میں لڑکوں کو چیلنج کرتا تھا خانہ نہ رہا نہ لیا ہونے لگ گیا خانہ نہ رہا نہ لیا ازر بھائی ہو گیا میں تو اڑا میاں صاحب نہ لگے کچھ ہو رہا ہے اللہ معاف کرے ہم یہ بات نہیں کرتے غیب علم صرف اللہ جانتا ہے لیکن اللہ پاک خبر دیتا ہے تو اس کے لیے پھر بندے کو تیار رہنے چاہیے صحیح ہے ایسے ہی ہے اللہ تمہیں شرک سے منع کر رہا ہے اللہ کا واسطہ ہے شرک مت کرو میں آپ کو چھوٹی سی سٹوری ٹائم کام ہے میری امشیرہ ہیں بڑی اس کو میں نے کس طرح ٹھیک کیا بڑی بھائی جب بھی آتی تھی وہ کہتی میں نے بیٹے کے رشتے کے لیے بات کی ہے آئیشہ بھائی سے کہہ دیا انشاءاللہ پکا ہو گئے جو کرے گی آئیشہ بھائی مجھے ایک دن غصہ آگیا بہت سا غصہ آگیا سور مومینون اس صورت میں اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک کہا رہا ہے تم مجھے ڈلیلیں دیتے ہو پھر اللہ پاک اس صورت میں دعا کا بھی طریقہ بتا دیتا ہے رب اکبر ورحم وانتا خیر وراحم اور تم یوں دعا کرو ماشااللہ ماشااللہ اللہ پاک اور قرآن پاک میں اللہ نے ہر چیز بھی آنکا دے کھانا پینا سونا لیٹنا ہر چیز اور پھر ہم نے کہتے ہیں مستفر اللہ جو کرسی باجی کرسی یقین مانے میں نے اپنی بین کا ایسا ایمان تازہ کیا الحمدللہ ابھی وہ گھر سے نکلتی ہے وابڈہ کا بل بھی جمع کرانا دو رکال مال نفر ماشااللہ یقین مانے ماشااللہ اور اللہ پاک اتنی مدد کرتا ہے اتنی مدد کرتا ہے ماشااللہ 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 میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایک پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھی میں بتاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے فتنہ ہے ان دونوں باتوں کو جوڑ دے میں لوگوں سے صرف یہی کہوں گا اللہ کا واسطہ ہے جس کو کوئی شک ہے کوئی مسئلہ ہے وہ اللہ سے مانگے صرف دو رکال نماز نفر اور یہ اکل کے سودے نہیں ہے ماشااللہ یہ یہاں کا سودہ ہے ٹھیک ہے جب آپ اکل سے اکل کبھی مانتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ دل سے بات کریں گے سوچیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کیونکہ دل میں اللہ رہتا ہے وہ کہنے ٹا دے مسٹر ٹا دے منظر ٹا دے جو کچھ ٹا دل نہ کسیدہ توڑی راب دلائی جو رہندہ انشاءاللہ اللہ عزیز قاسم بھائی کی 101% سب باتیں سچی ہیں جھوٹ اس لیے لیے کہ آپ نے پہلے بھی کہا چکھوں کہ جو انہوں نے بات کی نہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کی لعنت جھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے اور جو بندہ مزاک اڑاتا ہے اللہ معاف کرے توبہ استغفار کم اس کم وہ پہلے اپنے گریبان میں مو ڈال لیں پھر میں صرف ایک بات کہوں گا آخری کہ اللہ کا واسطہ ہے قاسم کو جھوٹا کہنے سے پہلے دو رکعہ نماز نفل اللہ سے مانگ کے پھر آپ جو مرضی ہے کہیے کیونکہ اللہ پانک جو آپ کے دل میں ڈال دے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے اگر اللہ نے چلایا ہے میں نے صرف یہ مانگا ہے یا اللہ اگر قاسم بھئی حد پہ ہے تو مجھے چلا دے اور اللہ کی قسم مجھے اللہ نے چلا دیا ماشاءاللہ میں کون سی جگہ سے چل کے یہاں پہ آگیا ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات آپ نے کی آخر میں لوگوں کو بہت سبردست پیغام دیا ہے اور ہم اللہ سے بسیئی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حق کی پہچان حق کا ساتھ نصیب اتا فرما اور باطل کو بھی پہچان کر اس سے بھی ہمیں بچانے جزاکہ اللہ جزاکہ اللہ بہت شکریہ